دوستو پاکستان امریکی گلوبل پوزیشننگ سسٹم یا جی پی ایس کے چینی نیم البدل بیڈو کو استعمال کرتا ہے اس طرح پاکستان پانچوں ملک ہے جس نے بیڈو کو استعمال کرنے کی حامی بھری ایک امریکی دفاعی ویب سائٹ کے مطابق پاکستانی ملٹری اپنے ہتھیاروں میں بیڈو کو استعمال کرتی ہے کیونکہ پاکستانی فوج امریکی جی پی ایس پر بھروسہ نہیں کرتی جو کہ جنگ کے دوران امریکہ کی جانب سے بند بھی کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ جدید ہتھیار جن میں ایک روز میزائل بھی شامل ہیں اپنے حدف تک پہنچنے کے لیے جی پی ایس کا استعمال کرتے ہیں پاکستان کے ایک روز میزائل خاص طور پر بابر وان کو حدف تک پہنچنے کے لیے جی پی ایس کی ضرورت پڑتی تھی مگر پاکستان کو خدشہ تھا کہ جنگی صورتحال میں امریکہ جی پی ایس سروس معطل کر سکتا ہے جس کی وجہ سے میزائل کا سو فیصد حدف تک پہنچنا ناممکن ہوتا اس وجہ سے پاکستان نے ان میزائلوں کا گائیڈر سسٹم اپ ڈیٹ کر دیا بیڈو کو تجارتی استعمال کے لیے بھی پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ نیویگیشن سسٹم صرف چینی افواج اور حکومت کے لیے دستیاب تھا فیلحال یہ سروس صرف بریعظم ایشیا میں استعمال کی جا سکتی ہے تاہم اسے دنیا بھر میں قابل استعمال بنانے کی تیاری بھی مکمل ہے چینی سرکاری عہددار کے مطابق یہ جی پی ایس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے فیلوقت بیڈو کے سگنل وصول کرنے اسے سگنل بھینے کے لیے درکار چپ کی قیمت جی پی ایس کی چپ کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے لیکن اس کی درستگی کو دیکھتے ہوئے مختلف نیویگیشن آلات بنانے والے ادارے ضرور اس کی سہولت اپنے سارفین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے لہٰذا اس کی قیمت میں جلد ہی کمی کی امید ہے اس سسٹم کی بائی سٹلائٹس پہلے ہی مدار میں مجود ہیں مگر اگلے دس سال میں مزید سٹلائٹس بھی اس سسٹم کا حصہ بنائی جائیں گی اس پروجیکٹ کے ماہرین کے مطابق بیڈو کو استعمال کرتے ہوئے فرام کی گئی سہولیات کی مالیت 32 ارب ڈالر سے زیادہ ہے لیکن چین کی سیاست پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کا مقصد مالی فوائد سے زیادہ غیر ملکی نظام پر انحصار ختم کرنا ہے جسے جنگی حالات میں بند کرنے کا اختیار امریکی حکومت کے پاس ہے چین نے حالی میں مقامی طور پر تیار کردہ ڈرون چائنہ انٹرنیشنل ایوییشن اینڈ ایرو سپیس ارگنائزیشن میں پیش کیے یہ ڈرون کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے مکمل طور پر گلوبل پوزیشننگ سسٹم پر انحصار کرتے ہیں اسی طرح کروز مزیل ہوں یا جنگی جہاد سب ہی جگہ معلوم کرنے کے لیے جی پی ایس نیویگیشن سسٹم کا استعمال کرتے ہیں لہٰذا چینی حکومت اپنے جنگی آلات اور ہتھیاروں کو امریکی نظام پر منحصر نہیں کرنا چاہتی اس لیے بیڈو تیار کیا گیا ہے جی پی ایس کے نیم البدل میں صرف بیڈو ہی شامل نہیں روس گلو ناس نامی پوزیشننگ سسٹم تشکیل دے رہا ہے جو سویلین اور ملٹری دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اس نظام کے 23 سٹلائٹس پہلے ہی مدار میں ہیں تاہم ابھی تک کئی تقنیقی مسائل کا سامنا ہے یورپی یونین بھی گلیلیو نامی اپنا نظام بنا رہی ہے اور اس نیٹورک کے تین سیارچے مدار میں بھیجے چاہ چکے ہیں موسیقی